پاکستان میں کرونا سے امبات اور کیسز تیزی سے بڑھنے لگے عالمی بابا کی دوسری لہر تشویش ناک ہو گئی سنگین خطرے کے باوجود پی ڈی ایم کی ہٹ دھرمی پر وزیر آزم عمران خان نے لاک ڈاؤن کا اندیا دے دیا کہتے ہیں کرونا کیسز میں ایسے ہی اضافہ ہوتا رہا تو لاک ڈاؤن کرنے پر مجبور ہوں گے جس کی ذمہ دار پی ڈی ایم ہوگی پندرہ دن کے دوران وینٹی لیٹرز پر کرونا مریضوں کی تعداد میں اضافہ ہوا ہے پی ڈی ایم جلسے کر کے عوام کی زندگی خطرے میں ڈال رہی ہے عمران خان کا کہنا تھا بد قسمتی سے اپوزیشن کا واحد مقصد این آر او لینا ہے جو انہیں زندگیوں اور معیشت سمیت کسی بھی قیمت پر چاہیے این آر او کے لیے بیتاب اپوزیشن عوام کے جان و مال تباہ کرنے پر تلی ہے ریم کر کر کے تو این آر او دے کے تو معاشرے کا بڑا گھر کیا ہم نے جو مرضی آپ نے کرنا ہے آپ کر لیں کان کھول کے سننے کے این آر او نہیں مینے لگا مزیراعظم نے کہا واضح کر دو یہ لاکھوں جلسے بھی کر لیں انہیں این آر او نہیں ملے گا ہماری معیشت نے بھالی کے اشارے دینا شروع کی ہیں لاکڈاؤن جیسے اقنامات نہیں کرنا چاہتے جس سے معیشت کو نقصان ہو